اسلام علیکم دوستو میں تمیر رانجا آج آپ دوستوں کے لیے ایک بڑی یونیک ویڈیو کے ساتھ آذر ہوا ہوں کیونکہ دوست جو ہے وہ کافی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جس طرح یہ تحریک ہے بریلوی تحریک ہے دیوبندی تحریک ہے اس مومنٹ جو ہے اس کے بارے میں تو آج ہم نے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علماء دیوبند کا جو مین ہیڈ آفیس ہے جی آپ کو ہوتا ہے کہ دیوبند کا مدرسہ جو انڈیا میں ہے جی اتر پردیش کے اندر اس کو آج ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح سٹارٹ ہوا اور یہ ہمارے لیکچر جو ہیں وہ ڈیمو لیکچر ہوتے ہیں جی ہمارا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے کل انشاءاللہ جو ہے وہ چھے بجے ہوگا جو پی پی ایس سی اور ایپ پی ایس سی کے ریلیونٹ جو ہے وہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گے بڑے ایکسپرڈ لوگ ہیں جو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے ساری چیزیں کہ کیسے پیپر کو کریک کرنا ہے جی کے بٹیریل جو ہے وہ کس طرح آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اور اٹیمٹیشن کا پراپر طریقہ اور آگے انٹرویو کے لیے آپ نے کس طرح جانا ہے تو ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اور بھی ایک ڈیمو لیکچر بھی ہوگا جی تو جتنے دوست جو ہے یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو مطلب اپن لطاوت ہے کہ وہ آپ آن گرونڈ آئیں یا آن لائن آئیں تو مطلب ہے کہ وہ گے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں جی اور مزید جو ہے مطلب ہے ون پیپر کے والے سے انفارمیشن کے لیے یہ نمبر چھوڑے جا رہا ہوں جی زیرو تھیری زیرو سکس سیون فائیو سکس ٹو تھیری فائیو سکس آج دوستو ہم نے ڈسکس کرنا ہے دیوبند اپنے ہوتا ہے کہ یہ ایک تحریک ہے جی ایک پورا نظریہ ہے اپنے ہوتا ہے پورے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور اب تو اپنے ہوتا ہے پوری دنیا میں دیوبند ایک اڈیالوجی کا نام ہے جی ایک پورا نظریہ ہے جو سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا اور کون کون سے لوگ شامل ہوئے اور کس طرح یہ تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور ان کا کیا رول ہے مطلب ہے کہ آگے جا کے پاکستان بنانے میں جی تو سب سے پہلے آپ یاد رکھے گا کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ تیس میں یہ ٹارہ سو چھاست کو بنا تھا اس کی کاز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے سرسید آمد خان جو ہیں انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تھا سکولز کا جیسا کہ ایٹین فیفٹی نائن میں انہوں نے مراد آباد میں گلشن سکول بنایا پھر ایٹین سکسٹی تھیری میں انہوں نے غازی پور میں وکٹوریا سکول پھر ایٹین سکسٹی فور سائنٹیفک سوسائٹی تو یہ سلسلہ چل رہا تھا اور علماء جو تھے نا مسلم علماء جو تھے نا مسلم علماء جو تھے سرسید آمد خان یہ دیوبند کا مدرسہ تھا یہ ٹوٹل ریاکشن تھا بسیکلی سرسید کی تحریکہ کیونکہ سرسید جو ہے وہ بریٹش جو ہے کہ امداد کے ساتھ بریٹش ڈونیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے جی تو مطلب اور انگریزی تعلیم اور مادرن ایڈوکیشن کی وہ ترغیب دے رہے تھے لیکن علماء تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ دین سے دور ہو جائیں گے تو اس وعہ سے انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور مدرسے کے جو بنیاد رکھنے والے ہیں ان میں آپ یاد رکھے گا مولانا شبیر احمد عثمانی کے جو ہے نا یہ والد ہیں جی مولانا فضل الرحمن یعنی مولوی فضل الرحمن اور پھر محمود الحسن جو ہے نا جی آپ کو تیش شیخ الہند ان کے والد ہیں مولانا یعقوب اور ایک یہ اپنا ہم آف ظلفکار اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھے گا کہ مولانا یعقوب یہ لوگ فانڈر فادر ہیں جی انہوں نے ایک نہ مسجد کے اندر دیوبند میں ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا مدرسہ اس کے پہلے جو مدرس ہے نا جی وہ آپ نے یاد دکھے گا مولوی محمود صاحب ہے پندرہ روپے مہوار پہ ان کو مطلب کے یہ ڈیوٹی ملی تھی اور ان کے پہلے سٹوڈنٹ جو ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے جی یہ بہت بڑا نام ہے جی آگے جا کے ان کو اکسپلین بھی کریں گے یہ سٹارٹ تو یہ ایک سٹوڈنٹ ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ سے ہوئے تھے جی لیکن جب تک یہ سیشن چلا تھا تو سیونٹی ایٹ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہو گئے تھے جی اور یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آتی ہے دارال علوم دیوبند کی اس کا سارا جو سیرہ ہے یہ سارا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفٹ آگے جا کے وہ مولانا قاسم نا نوتوی کیا ہے جی کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے نا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا مدرسے کا حغاز جو ہے یہ چھتا مسجد جو ہے نا دیوبند میں مسجد تھی وہاں پہ ایک درخت کے نیچے سے ہوا تھا جی پھر جب سٹوڈنٹ بڑھتے گئے تو ایک جامعہ مسجد کی تعمیر ہوئی تو پھر یہ وہاں شفٹ ہو گیا جی دارال علوم جو ہے نا جی اور انیس سو بارہ میں دارال علوم میں دارال حدیث کی تعمیر سٹارٹ ہو گئی ایک الگ سے بلڈنگ بنائی گئی جس میں حدیث کے متعلق جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا جی اور یہ بلڈنگ جو ہے نائنٹین تھرٹی ون میں جا کے کمپلیٹ ہوئی اور اگر آپ دیکھیں تو نائنٹین تھرٹی نائن میں اسی بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا دارال حدیث کے اوپر دارال تفسیر بھی بنا دیا گیا جی تو مزید جو ہے اس میں مطلب ہے کہ ایکسٹینشن ہو گئی اس کی پپولیٹی کا یہ عالم تھا کہ انیس سو چالیس میں زائر شاہ آپ کو ہوتا ہے کہ لاسٹ کنگ ہے اغوانستان کا اس نے اتیہ دیا تھا جس سے دارال علوم کا نا مین دروازہ بنایا گیا اس دروازے کا نام رکھا گیا تھا باب الظاہر تو یہ اب یاد رکھے گا انیس سو چالیس میں مطلب ہے اور اس دیوبند جو دیوبندارالعلوم دیوبند ہے نا اس کا جو مولانا قاسم نانوتوی کی جو ہیں سرسز ان کی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا قاسم العلوم رکھا گیا اب یاد رکھے گا کہ اس جو مطلب ہے ادارہ ہے اس کی جو سرسز ہیں یہ مولانا قاسم نانوتوی کے جاتی ہیں تو مولانا قاسم نانوتوی جو ہے کہ یہ اٹھارہ سو اسی تک اس کے مطلب مین ہیڈ رہے ہیں اور ان کے بعد آپ یاد رکھیں گا مولانا رشید احمد گنگوئی یہ اٹھارہ سو اسی سے اٹھارہ سو اٹھاسی ایٹین ایٹی سی ایٹی ایٹ تک مولانا رشید احمد گنگوئی اور پھر آپ کو بتا ہے پہلے سٹوڈنٹ جو تھے اس مدرسے کے مولانا محمود الحسن جو ہے اٹھارہ سو اٹھاسی سے انیس سو بیس تک مطلب ہے کہ یہ مدرس بھی رہا ہے اور اس کی ہیڈر ہے جی آپ کو بتا ہے ان کی جو سپیشیلٹی ہے وہ رشمی رومال ہے جی تحریک پر اپنا اپنا جو بریٹش دور میں انہوں نے شروع کی تھی ایک رشمی رومال کی تحریک تھی جس سے لوگوں کو ایک پیغام دیا گیا کہ بریٹش سرکار کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے جی یہ انیس سو انیس فروری انیس سو پندرہ میں سٹارٹ ہوئی تھی لیکن آپ کو بتا ہے کہ مولتان کے قریب جو ہے یہ تحریک جو ہے یہ اس کو نا مطلب ہے کہ گورہ گوروں کو پتا چل گیا کوئی رب نواز خان تھا اس کو یہ پتا چلا تو اس نے آگے جا کے گورے سرکار کو بتا دیا تو پھر انیس سو سولہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا مولانا محمود علیہ السن کو اور یہ انیس سو بیس تک مارٹا میں رہے ہیں جی اور پھر انیس سو بیس میں ان کو رہائی ہوئی تو پھر تیس نومبر انیس سو بیس کو ان کی وفات ہو گئی جی پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ادھر ایک بہت بڑا نام آتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی کا جی ان کا اصل نام آپ نے یاد رکھئے گا بھوٹا سنگھ تھا جی اور ان کو مطلب ڈیرہ غازی خان میں مطلب ہے کہ ایک عبید اللہ نامی بزرگ تھے ان کے ہاتھ پہ یہ مسلمان ہوئے تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ مولانا عبید اللہ ان کو نام عبید اللہ دیا گیا انہوں نے انیس سو آٹھ میں جمعیت الانسار کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی جی اور انیس سو چوالیس میں ان کی ٹیتھ ہوئی ہے یہ بھی اسی تحریک کا حصہ ہے جی پھر آپ کو ہوتا ہے مولانا مولانا شرف علی تھانوی بہت بڑا نام ہے جی اٹھارہ سو تریسٹھ میں پیدا ہوئے تھے انیس سو تینتالیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی دو کتابیں آپ کو ہوتا ہے ہر گھر میں یہ بھشتی زیور جس میں بیسک بیسک جو ہے نا اسلام کے اصول جو ہیں کہ نماز روزہ اور باقی جو ہیں کہ فیملی لائف کے جو چھٹے چھٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سب کا ذکر جو ہے بھشتی زیور یہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب ہے اور تفسیر القرآن بھی نے لکھی ان علماء نے ایک تحریک بھی شروع کی تھی جمعیت علماء ہند انیس سو انیس میں مطلب ہے کہ اسٹارٹ ہوئی اور یہ جو مدرسہ ہے دیوبند کا اس کے آج کل جو وائس چینسلر ہیں ان کا نام ہے ابو قاسم نمانی یہ چوبیس جولائے دوزار گیارہ سے اس کو مطلب ہے کہ ہیڈ کر رہے ہیں جی تو اب یاد رکھئے گا کہ یہ جو دیوبند تحریک ہے ان کا مولانا حسین مدنی جو ہے انہوں نے بڑا رول پلے کیا پاکستان کی مطلب ہے کہ بنانے میں اور مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اندر اویرنس ڈالنے میں وہ بھی ان سے اس تحریک کا یعنی دیوبند کے جو ہے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی ہی مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارغ تحصیل تھے تو دیوبند نے بہت زیادہ لوگ پیدا کیے ان کا سلیبس کیا ہوتا تھا آپ یاد رکھئے گا کہ دیوبند جو ہے وہ بس ایک جو ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات یعنی کہ اردو ارائبک اور احادیث مبارکہ قرآن ان کے ریلیونٹ تعلیمات دیتے تھے اور بیسک سائنس جو ہے نا جیسے کہ حکمت ہے حکمت اور بیسک میت وغیرہ وہ پڑھائی جاتی تھی یہاں پہ بچوں کو فارسی کی جو ہے اردو فارسی اور ارائبک ان زبانوں پہ مطلب ابور اور آپ ہوتا ہے درس نظامی جو کہ یہاں پہ پراپر درسوں میں مدارس جو اسلامیہ اس میں پڑھایا جاتا ہے وہ چیزیں کروائی جاتی تھی تو یہ صرف اور صرف کیا تھا کہ ریاکشن تھا سر سید احمد خان کی تحریک کا تو اس کے بعد یہ تحریک جو ہے اتنی بڑی ہوئی پوری دنیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ سے لے کے آگے آپ پوری یورپ امریکہ افریقہ تک جو ہے کہ وہ تبلیغی مراکز ہیں اور چیزیں مطلب ہے کہ چل رہی ہیں تو سٹارٹ یہیں سے ہوا تھا جی اور اسی وجہ سے ہی ایک بقیدہ مطلب ہے کہ فرقے کی شکل اختیار کر گئی یہ تحریک کہ وہ آپ کو ہوتا ہے کہ آج دیوبند مسلک جو ہے الگ سے نظر آتا ہے جی تو یہ تھا جی آج ہماری جو ویڈیو ہے آج کی اگر آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک بھی کیجے گا اور آگے شیئر بھی کیجے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کیجے گا آگے ہم ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے کہ اس میں جو بننے والے ایکسپیکٹر جو ہے نا وہ ایم سی کوز بھی جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے جی تو تاکہ مزید جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی بہتری ہو سکے جی تینکیو سٹوڈنٹ کی بہتری ہو سکے جو ہے